بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلبہ اللہ پاک کی ذات سے امید ہے آپ خیر و آفیت سے ہوں گے اسلامیات لازمی جماعت ناہم کے لیے عزیز طلبہ گزشتہ ہفتے ہم نے موضوعاتی متعلقہ نمبر پانچ پڑھا تھا جو طہارت سے متعلقہ تھا اس میں ہم نے طہارت کی اہمیت اور فضیلت کے حوالے سے پڑھا پھر وضو اور غسل کا طریقہ مسنون طریقہ پڑھا اب ہم دوبارہ اسلامیات کا جو دوسرا حصہ ہے احادیث کے حوالے سے اس میں ہم پڑھیں گے عزیز طلبہ اس میں ہم پہلے حدیث نمبر گیارہ اور بارہ پڑھ چکے ہیں آج ہم حدیث نمبر تیرہ پڑھیں گے حدیث نمبر تیرہ پڑھنے سے قبل آپ کو یہ بتا دوں کہ نیکس ویک سے آپ کے ٹیسٹوں کا آغاز ہو رہا ہے ہر سبجیک کا آپ کا ٹیسٹ ہوگا اس کی جو ترتیب ہوگی یہ کون سے دن میں کون سا ٹیسٹ ہوگا یہ انشاءاللہ آپ کو بتا دیا جائے گا اس کی پوری رپورٹ آپ کو پہنچ جائے گی اسلامیات کا جو آپ کا پہلا ٹیسٹ ہوگا اس کا سلیبس تین جون سے لے کر بیس جون تک جو پہلے تین ہفتوں کا سلیبس ہے یہ آپ نے یاد کرنا ہے سلیبس آپ کو ریٹن فارم میں میں دے رہا ہوں آپ اس کو نوٹ فرما لیں اور اس سلیبس کے مطابق آپ نے تیاری کرنی ہے اسلامیات لازمی جماعت دام سلیبس ٹیسٹ نمبر ایک سورة الاحزاب الدرس الرابع علیف بے سورة الاحزاب کے پہلے دو رکو ہیں اور حدیث نمبر گیارہ اور بارہ ہیں جو موضوعاتی مطالعہ نمبر پانچ ہم پڑ چکے ہیں وہ آپ کے پہلے ٹیسٹ میں شامل نہیں ہیں عزیز طلبہ ٹیسٹ میں کیا ہوگا دس ایم سی کیوز ہوں گے وہ آپ نے کرنے ہوگے پھر اس کے بعد چھے شارٹ پویسٹن ہوں گے دو نمبر کا ایک شارٹ پویسٹن ہوگا یہ آپ نے بارہ نمبر کے شارٹ پویسٹن کرنے ہوں گے تو یہ بائیس نمبر کا ٹیسٹ ہو گیا اس کے بعد تیسرے نمبر پر آپ کا جو تیسرا سوال ہوگا وہ ایک آیت ہوگی اس آیت کا آپ نے ترجمہ کرنا ہوگا یہ چار نمبر کا ٹیسٹن ہے تو یوں آپ کے چھپیس نمبر کا ٹیسٹ ہو گیا اور آخر میں ایک حدیث ہوگی جس کا آپ نے ترجمہ اور تشریح کرنا ہے یہ بھی چار نمبر کا ہوگا تو یہ عزیز طلبہ تیس نمبر کا آپ کا ٹیسٹ بنے گا اس سلیبس کے مطابق آپ نے اپنے ٹیسٹ کی خوب تیاری کرنی ہے اور اس کا جب ٹیسٹ ہوگا تو آپ نے اچھے انداز میں ٹیسٹ دینا ہے عزیز طلبہ اب ہم اپنے آج کے انوان کی طرف آتے ہیں آج ہم نے حدیث نمبر تیرہ پڑھنی ہے حدیث طلبہ حدیث نمبر تیرہ ہے دوبارہ پڑھ لیں جو شخص جمعہ کے دن لوگوں کی گردنوں پر سے پھلان کر گیا گویا اس نے جہنم کی طرف پل بنایا جو شخص جمعہ کے دن لوگوں کی گردنوں پر سے پھلان کر گیا گویا اس نے جہنم کی طرف پل بنا لیا اس حدیث مبارکہ کے اندر سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے حدیث نمبر بارہ میں بھی خطبہ جمعہ کے حوالے سے پڑا تھا جمعہ کی فضیلت آپ کے سامنے اس حدیث میں بھی آئی عزیز طلبہ جمعہ کی نماز فرض ہے اور اس کی بڑی اہمیت ہے قرآن میں بھی اللہ رب زلجلال نے فرمایا ہے اس آیت کریمہ سے بھی جمعہ کی فرضیت ثابت ہو رہی ہے کہ جب جمعہ کی نماز کے لیے تمہیں بلایا جائیں تو اللہ کے ذکر کی طرف بڑھو اور خریدو فروخت کو چھوڑ دو تو جمعہ کی نماز کی بڑی اہمیت ہے پھر اس حدیث مبارکہ کے اندر جن باتوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے وہ ہے آداب جمعہ آداب مجلس احترام انسانیت تحذیب و سلیقہ اور نظم و ضبط کتنی باتوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے آداب جمعہ ایک نمبر دو آداب مجلس نمبر تین احترام انسانیت نمبر چار تحذیب و سلیقہ اور نمبر پانچ نظم و ضبط یہ پانچ باتوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے اس حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ نماز جمعہ کے لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم سب سے پہلے مسجد میں نماز جمعہ کے لیے آئیں یہ آپ کو پچھلی حدیث کے تاعت میں میں نے یہ فضیلت سنائی تھی کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جمعہ کی جمعہ والے دن اللہ تعالیٰ کے فرشتے مساجد کے دروازوں کے باہر کھڑے ہوتے ہیں اور جیسے جیسے لوگ جمعہ کی نماز کے لیے آتے ہیں تو ترتیب وار ریجسٹر کے اندر ان کا نام نوٹ کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے مسجد میں جمعہ والے دن آتا ہے تو اس کو ایک اونٹ اللہ کے راستے میں قربان کر کے اس پورے کے پورے اونٹ کا گوشت صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے بہت بڑا عجر ہے پھر دوسرے نمبر پر آنے والے کے لیے گائے کا تیسرے نمبر پر آنے والے کے لیے وہ بکری کا تو بہت بڑا عجر و ثواب کا کام ہے اس لئے پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت جلدی کوشش کرنی چاہیے کہ جمعہ کی نماز کے لیے مسجد میں آیا جائے دوسرے نمبر پر اس حدیث مبارکہ سے یہ ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ اگر ہم جمعہ والے دن دیر سے مسجد میں پہنچیں تو جو پہلے سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی گردنوں کو پھلان کر آگے نہ جائیں کیوں اس لئے کہ حدیث مبارکہ میں اس کی وعید سنا دی گئی ہے کہ جو جمعہ والے دن لوگوں کی گردنوں سے پھلان کر جائے گا تو وہ جہنم کی طرف اپنا راستہ بنا رہا ہے جہنم کی طرف پل بنا رہا ہے اس لئے اگر تاخیر سے آتے ہیں تو جہاں جگہ ملے وہیں سلیکی کے ساتھ شائستگی کے ساتھ وہیں بیٹھ جانا چاہیے لوگوں کی گردنیں پھلان کر آگے نہیں جانا چاہیے عزیز طلبہ گردنیں پھلانگنے کے کیا نقصانات ہیں دیکھو ایک نقصان تو یہ ہے کہ نمازیوں کی عبادت میں خلل واقعہ ہوتا ہے اگر کوئی اپنی نوافل وغیرہ پڑھ رہا ہے سنتیں پڑھ رہا ہے اور بعد میں آنے والا اس طرح آگے صفحے چیرتا ہوا جا رہا ہے تو نمازیوں کی عبادت کے اندر خلل واقعہ ہوگا اور دوسرے نمبر پر بیٹھے ہوئے لوگوں کے کندوں سے پھلانگنا تو پاؤں کسی کے کندے کے ساتھ ٹکرائے گا کسی کے سر کے ساتھ ٹکرائے گا تو یہ بے عدبی کا مرتقب ہوگا اس لیے ایسا نہیں کرنا چاہیے پھر احترام انسانیت کا لحاظ نہیں رکھا جا رہا ہے اس میں کیونکہ انسان کا عدب و احترام ہے جو کندے پھلانگ کر یوں جا رہا ہے تو وہ احترام انسانیت کی خلاف ورزی کر رہا ہے اور یہ طریقہ آداب مجلس کے بھی خلاف ہے مجلس میں بیٹھنے کے جو عداب ہیں تو اس میں یہ ہے کہ جو پہلے آیا ہے وہ پہلے بیٹھیں وہ آگے بیٹھیں اور بعد میں آنے والا جو ہے وہ پیچھے بیٹھیں تو یہ عداب مجلس کی بھی خلاف ہے اور تہذیب السلیکہ کے بھی منفی ہے اور اس کے خلاف ہے لہذا جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جانا چاہیے اسی طرح اگر امام خطبہ پڑھ رہا ہے اور اس دوران یہ بعد میں آنے والا لوگوں کی گردنیں پھلان کر جاتا ہے تو خطبے کے اندر بھی خلل واقع ہوتا ہے جبکہ خطبے کا سننا واجب ہے تو عزیز طلبہ ایک تو یہ ہے کہ جو بعد میں آنے والے ہیں وہ پہلے سے بیٹھے ہوں کہ گردنیں نہ پھلانگیں اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ آج کل یہ بہت معاملہ ہوتا ہے جو پہلے سے لوگ نماز جمعہ کے لیے پہنچ جاتے ہیں جب جمعہ کی نماز سے فارغ ہوتے ہیں تو فوراں دعا سے پہلے یا دعا کے بعد فوراں پیچھے جانے کی کوشش کرتے ہیں جبکہ پیچھے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور کوئی نماز بھی شروع کر چکا ہوتا ہے تو بیٹا جیسے بعد میں آنے والے اگر پہلے بیٹھے ہوں کی گردنیں پھلانگتے ہیں تو ان کے لیے یہ وعید ہے ایسے ہی پہلے بیٹھے ہوئے لوگ اگر جمعہ کی نماز کے بعد پیچھے پیٹھنے والے لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر جاتے ہیں تو ان کے لیے بھی یہ وعید ہے تو یہ ساری باتیں جہاں بعد میں آنے والوں کے لیے وہاں جو پہلے سے بیٹھے ہوئے ہیں وہ جب نماز سے فارغ ہو کر جاتے ہیں تو ان کے لیے بھی یہ باتیں ہیں لہٰذا اس چیز کا بھی خیال لگنا چاہیے عزیز طلبہ اب آپ تشریح اس کی دیکھ لیں کتاب میں تشریح اس حدیث میں آداب جمعہ آداب مجلس احترام انسانیت تحذیب و سلیقہ نظم و زب کی طرف توجہ دلائی گئی ہے معاشرت کی مندرجہ بالا تمام خوبیوں کے بارے میں ایک جامع تعلیم دینے کے لیے آداب نماز جمعہ کو موضوع بنایا گیا ہے کہ جب جمعہ کا خطبہ ہو رہا ہو تو بعد میں آنے والے پہلے سے بیٹھے ہوئے لوگوں کی گردنوں کو پھلانگ کر آگے نہ جائیں کیونکہ یہ بات آداب مجلس کے خلاف ہے اور پہلے سے بیٹھے ہوئے لوگوں کے احترام کے بھی خلاف ہے نیز تحذیب و سلیقہ کے منافی ہے لہذا شاہستگی کے ساتھ جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جانا چاہیے تو جو بات میں نے آپ کو آخر کے اندر بتائی وہ یہاں میں نہیں لکھی ہوئی کہ جیسے پہلے سے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نماز سے فارغ ہو کر جب وہ جاتے ہیں تو ان کے لیے بھی اس بات کا خیال لکھنا ضروری ہے کہ جو نماز پڑھنے والا ہے اس کے آگے سے نہ گزریں اس کا بہت بڑا نقصان ہے اور بہت بڑی اس پر وعید ہے اسی طرح جب وہ دوسرے لوگوں کی کندے گردنیں پھلان کر جائے گا تو اس کے لیے بھی یہ وعیدات ہیں عزیز طلبہ آپ نے یہ حدیث اس کا ترجمہ اور اس کی تشریح اچھی طرح سے یاد کر لینی ہے نوٹس میں سے بھی میں آپ کو اس حدیث کا ترجمہ اور تشریح دکھا دیتا ہوں نوٹس کے بارے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ عزیز طلبہ یہ نوٹس میں آپ دیکھ لیں حدیث نمبر تیرہ ہیں اس کا ترجمہ اس کی تشریح کے عام جو نکات ہیں آداب جمعہ اور اسی طرح آداب مجلس نماز جمعہ اسلامی معاشرے میں بہت اہمیت نماز جمعہ کی اسلامی معاشرے میں بہت اہمیت ہے قرآن پاک میں بھی ہے اور اسی طرح آپ نے جو نیچے پڑھ لیے پوائنٹس کے نمازیوں کی عبادت میں خلل واقع ہوتا ہے گردن پھلانگنے کے جو نقصانات ہیں تو یہ تشریح میں نے آپ کو نوٹس میں سے بھی دکھا دی ہے آپ نے اس کو اچھی طرح سے عزیز طلبہ یاد کر لینا ہے اللہ پاک آپ کا حمی و ناصر ہو سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ